اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چینل میڈیسان نالج فیکٹری امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریعت سی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک سکہ ٹرین پورڈر کے اوپر ہے دوستو اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے پرانے سے پرانے زخم کٹس کافی سارے اس کے فوائد ہیں تمام چیزیں اس ویڈیو کندر ڈسکس کریں گے تو نیرے والے دوستے اس گرارشے کا میرے چینل کلاس میں سبکرائب پار لیں ساتھ بیلے کنوگو دو آدھیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہمیں تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہیں دوستو اگر اس کے انٹرڈکشن کی بات کریں تو اس کا نام ہے سکہ ٹرین پاورڈر اس کے اندر جو جنیرک فارمول ہے اس کے اندر ڈیو مایسین سلفیٹ اور پیکٹرین زنک جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے دوستو اس کو بنانے والی کمپنی گلیکسو ہے اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو جو میرے پاس پرڈکٹ ہے اس ٹائم اس کی پرائز سیونٹی ایٹ روپیز ہے مارکیٹ کے اندر اس سے کہیں زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے دوستو اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں اگر ہم اس کے بینیفیٹس کی بات کریں تو جتنے بھی جلے ہوئے زخم ہوتی ہیں مطلب اگر جل گیا ہے کوئی زخم بہت زیادہ پرانا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی اس پارڈر کا استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے چھوڑی سے چاکو سے کسی بھی چیز سے اگر کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی سکریچز آ جاتی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی آپ اس کا پارڈر کا جوہنا وہ استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ دوستو جتنے بھی انٹی فنگل انفیکشن ہوتے ہیں آپ کی سکن کیوپر ان کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بچی ہوتی ہیں جن کا خطنہ ہوتا ہے خطنہ کرواتے ہیں ان کا جو زخم ہوتا ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اپریشن وغیرہ کہتے ہیں مطلب کہ سرجیکل جو اپریشن ہوتے ہیں سرجیکل کے جتنے بھی زخم ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی اس پورٹر کا جنب وہ استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو جتنے بھی سکن کے انفیکشن ہو گئے سکن کے اوپر پھوڑے ٹھیک ہے خارش ان تمام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سیکرٹ انپورڈر کا جنبو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں اگر ہم اس کے سائٹ فیکٹ کی بات کریں تو اس کے سائٹ فیکٹ یہی ہیں کہ جتنے بھی الرجی والے مریض ہیں وہ اس کو تھوڑا احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ اس کا جو پرڈکٹ ہے اس سے مطلب کہ جو پہلے جن کے الرجی ہوتی ہے تو اس پرڈکٹ کو استعمال کرنے سے بعض اوقات جو ہے نا وہ الرجی جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے یا زیادہ الرجی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دوستو اگر ہم اس کے بات کریں پریسیکیوشن کی تو آپ اگر پریگننسی کے دوران جو ہیں یا لیکٹیشن مطلب کہ دودھ وغیرہ پلاتی ہیں جو عورتیں حملہ ہیں تو وہ جو ہیں نا اس کو تھوڑا احتیاط سے استعمال کریں دوستو امید کرنا کہ میری ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی پسند میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا شیئر کر دینا میری چینل کو لازمی سبکرائب کر دینا تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے اندر تک تک کے لیے اللہ حافظ